بڑا خوبصورت سوال ہے کہ obsession اور passion میں ڈیفرنس کیا ہے ایک تو ان کا نفسیات کی اعتبار سے ڈیفرنس ہے جو کہ مختلف ماہرین نے نفسیات میں اس کی اپنی اپنی definition obsession کی دیئے ہے میرا ماننا یہ ہے کہ obsession جو ہے اس میں آپ مقبوضہ ہو جاتے ہیں یعنی you are occupied آپ جب occupy ہو جاتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ خود situation کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں تو آپ situation کو handle نہیں کر سکتے ہیں یعنی outsider insider کی بات میں کرو جہاں تک passion کا تعلق ہے اس میں آپ situation کے handler ہوتے ہیں آپ situation آپ کو hold نہیں کر رہی ہوتی situation کو آپ نے hold کیا ہوتا ہے یعنی obsession کے اندر آپ کے چیز جو hold میں ہونی چاہیے اس کے hold میں آپ ہوتے ہیں جبکہ passion میں جو چیز آپ کے hold میں ہونی چاہیے وہ آپ کے hold میں ہوتی ہے passionate souls اکثر کیا کرتی ہیں کہ نام passion کا لگا لگا کے لوگوں کے زندگیوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہوتے وہ obsessed ہیں obsession کا شکار ہوتے ہیں وہ چونکہ اس fine line کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اس لیے وہ چڑھڑے ہو رہے ہوتے ہیں obsession والے لوگ کسی بھی کام کو جب کرنے جاتے ہیں تو وہ اس میں زیادہ تر تنگ آ جاتے ہیں سٹریس لے لیتے ہیں passion والا سٹریس نہیں لیتا obsession والا جو کہ positive force کو اس طرح سے use نہیں کر رہا ہوتا جو کہ passion والا کرتا ہے تو obsession والوں کے ساتھ کام کرنے والوں کو problems ہوتے ہیں obsession والے زیادہ تر managers ہوتے ہیں اور جو passion والے ہوتے ہیں وہ leaders ہوتے ہیں leader کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ infuse کرتا ہے spirit آپ کے اندر leader کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے وہ آپ کے آگے چل کے آپ کو چلنا سکھاتے کہ اس طرح چلتے ہیں manager بیٹھ کے orders دیتا ہے اور manager میرے حساب سے possessed ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی روح پرویش کر چکی ہوتی ہے اگر میں ہندی بہاملہ سامن رہتا ہوں اور وہ روح کیا پرویش کر چکی ہوتی ہے ان کے اوپر والوں کی روح وہ ان کی satisfaction کے لیے کام کر رہا ہوتے ہیں جو obsession والا ہوتا ہے وہ اپنی satisfaction کے لیے اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا جتنا وہ کسی کو satisfy کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور جو passionate ہوتا ہے وہ اپنی satisfaction کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے جو اپنی satisfaction کے لیے کام کرتا ہے اس کو منزل کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنا کہ وہ سفر سے بیار کر رہا ہوتا ہے جو ہوتا ہے obsession والا وہ ہر لمحے سڑتا کڑتا جلتا رہتا ہے اور اپنے اس sake سے وہ جو heat ہوتی ہے اس کی اردگد رشتوں کو بھی لگتی رہتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں passionate ہونا چاہیے towards things لیکن ہمارے اندر obsession نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے obsession بیماری ہے اور passionate ہونا بیماری نہیں ہے بلکہ ایک صحت مند انسان ہونے کے نشانی ہے امید ہے میں نے آپ کے سوال کرے واق دیا ہوں